ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف سانی موڈل ٹاون کی جو رپورٹ ہے منظر عام پر آنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے لہا ہائی کورٹ کے جانب سے اور ہائی کورٹ نے سانی موڈل ٹاون کی انکواری رپورٹ منظر عام پر لانے کا حکم دے دیا ہے اس کے بعد ہی ڈاکٹر طاہل قادر نے کہا کہ تین بجے وہ ایک پریس کونفرنس کریں گے جس میں آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان کیا جائے گا اس سے پہلے انہوں نے آج نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی تھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کورٹ کو پاچھ چکے ہیں کہ سانی موڈل ٹاون جس میں چودہ بے گناہ کارکنان شہید ہوئے اور نوے کارکنان کو گونیوں سے چلنی کیا گیا اس پر نام نہاد وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے ٹی وی پر پبلک اناؤنسمنٹ کی اور جسٹس باکر نجفی کو نامزت کیا اور سنگل بنچ ٹریبونل قائم کیا انکوائری کا سانیہ موڈل ٹاون پر اور ان کے ذمہ اس قطعیام کے ذمہ داروں کا تعین کرنا اور دیگر متعلقہ حقائق کو تلاش کرنا اور متعین کرنا یہ ان کے ذمہ لگایا گیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ اگر اس کمیشن نے ذمہ داری مجھ پہ ڈالی یا میری طرف انگلی بھی اٹھا دی تو میں فوری مستعفی ہو جاؤں گا ہم چونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت کے ساتھ سپریم کورٹ کے تین جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کا مطالبہ کر رہے تھے سو ہم نے شہباز شریف صاحب کے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس باکر نجفی صاحب پر مشتمل اس کمیشن کی پروسیڈنگز میں شرکت نہیں کی مارا مطالبہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے تین ججز کا انکوائری کا میٹر تھا اور اس کی ایک واضح دلیل ہمارے سامنے تھی کہ چند روز قبل جیو کے ایک انکر پرسن حامد میر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ بچ گئے مگر شدید زخمی ہوئے ان پر سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنا تھا تو ایک شخص اہم صحافی شہادت نہیں ہوئی شدید زخمی ہوئے تو ان پر سپریم کورٹ کے ججز کا کمیشن تھا انکوائری کے لیے ہم اس بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ یہاں ہماری تحریک کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا ہے گوشہ درود پر گولیاں چلائی ہیں ہمارے گھر پر گولیاں چلائی ہیں چودہ افراد شہید ہوئے ہیں نوے زخمی ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے تین ججز کا انکوائری کمیشن اسی طرح بننا چاہیے اس اسنا میں شباز شریف صاحب نے ہمارے اس مطالبے کو نظرانداز کرتے ہوئے از خود سٹیپ لیا اور یک رکنی ٹریبونل لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب پر مشتمل بنایا اس کمیشن کو جسٹس باکر نجفی کمیشن کہتے اب اس کمیشن نے اپنی ریپورٹ مرتب کی اور حکومت پنجاب کو سبمٹ کر دی واضح رہے کہ یہ ریپورٹ اور ان کی پوری تحقیقات اور تمام پروسیڈنگز یک طرفہ تھی یعنی ہم ساری دنیا کو معلوم ہیں میں صرف اختصار کے ساتھ دہرا رہا ہوں ریفریش کر رہا ہوں میموریز کو یاداشتوں اس میں صرف حکومت پیش ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب خود پیش ہوئے اپنا بیان حلفی دیا جو کچھ بھی کہا اس میں صبائی وزیر قانون پیش ہوئے ان کے صبائی افسران پیش ہوئے پولیس افسران پیش ہوئے حکومت نے اپنے گواہان پیش کیے ہم نہیں گئے نہ اپنا کوئی فرد بھیجا نہ کوئی گواہی بھی ہم اپنے اصولی موقف پہ قائم رہے کہ یہ استیفہ دیں اور مصطافی ہوں سپریم کور کے ججز پر کمیشن بنے اور اس کے بعد پھر ہمارا مطالبہ تھا کہ جی آئی ٹی انڈیپینڈنٹ بنے اس وقت ہماری ایف ایار بھی درج نہیں ہوئی تھی تو ہم تو ایف ایار ہی درج کروانے کے لیے ہمارے مطالبہ تو اس سے زیادہ بنیادی تھے اور ایف ایار بھی جا کے ہماری درج ہوئی چودہ اگست دوہزار چودہ کے بعد جب ہم درنے میں تھے اس وقت کے آرمی اس وقت کے آرمی چیف کی مداخلت پر غالباً اٹھائیس اگست کی تاریخ تھی جب ایف ایار درج کرنے کے آرڈر ہو درج ہوئی کہاں واقعہ سترہ جون کا اور کہاں اٹھائیس اگست کو اسلام آباد کے درنے میں آرمی چیف اس وقت کے جو تھے جنرل راہیل شریف ان کی مداخلت سے ایف ایار درج ہوئی اب یہ ریپورٹ گورنمنٹ اور پنجاب کو سبمیٹ ہوئی اور انہوں نے لکھا تھا اپنے اس لیٹر میں کمیشن بناتے ہوئے کہ یہ پبلک بڑا سویئر پبلک کنسرن ہے لہٰذا حقائق جاننا چاہتے ہیں یہ لکھ کر اپنے لیٹر میں کمیشن بنایا جب ریپورٹ سبمیٹ ہو گئی ان کا خیال اللہ بہتر جانے کیا تھا لیکن جب ریپورٹ سبمیٹ ہوئی تو انہوں نے شہباز شریف صاحب اور ان کے بوزارہ اور ان کے افسران کے نام اور پتے درج کر دی انہوں نے حکومت پنجاب کو اس قتل عام کا ذمہ داگ ٹھہرا دی اور یہ کہہ دیا کہ پنجاب پولیس نے اگزیٹلی وہ کچھ کیا جو حکومت پنجاب نے آرڈر کیا تھا اب جب نشاندہی ہو گئی قاتلوں کی اور قتل کا حکم دینے والوں کی اور قتل کی منصوبہ بندی کرنے والوں کی تو اس وجہ سے انہوں نے اس ریپورٹ کو دبا لیا آج سارے تین سال گزر گئے ہم دوڑی جنگ لڑتے رہے اسلام آباد میں ہمارا دھرنا پچھتر دن کے قریب رہا آخری ایام میں حکومتی وزارہ مذاکرات کے لیے بھی آتے رہے پی ٹی آئی کی طرف بھی جاتے تھے ان کا ایک وفد ہماری طرف بھی آتا تھا وہ ہر بات سننے کو اور ان میں سے بعض باتیں ماننے کو تیار تھے لیکن ہم ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے ایک پہلی شرط مانے بغیر اور وہ ہم استفاہ مانگتے تھے نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب اگر یہ ریزائن نہیں کرتے اور نمبر ٹو جے آئی ٹی پنجاب سے باہر کسی صوبے میں چاہتے تھے کہ وہاں کے افسران پہ مشتمل جے آئی ٹی بنے جس میں کوئی بھی پنجاب کا پولیس افسر شامل نہ ہو یہ دو چیزیں تھیں جس پر سارے مذاکرات ختم ہو گئے وہ ان دو باتوں کو ماننے کو تیار نہیں تھے اور ہم اس سے ہٹ کر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں تھے ہم نے اپنا فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم جس طرح سے بھی اس کی جنگ ہے ہم اپنی جنگ کو اپنے انداز کے ساتھ جاری رکھیں گے درنا کنکلور کر کے ہم نے قانونی جنگ کا آغاز کر دی ہم نے دیکھا جب ایف ای آر کی پروگرس نہیں ہو رہی تو استغاثہ دائر کیا اور استغاثہ کے ساتھ پھر ہم نے ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی کہ جسٹس باکر نچوی کمیشن کی ریپورٹ پبلک کی جائے پتہ چلے ہمیں کہ اس ریپورٹ میں موزز جج صاحب نے لکھا کیا ہے اب آپ کے سامنے ہیں اور پوری قوم کے سامنے کے اس پورے پروسس کو سالے تین سال گزر گئے ہمارا جو ہماری حکمت عملی جو تھی مقدمے کے زمن میں ہم نے اس وقت جب دائر کیا استغاثہ تو ہماری حکمت عملی تیشدہ یہ تھی کہ ہم اس کو ڈیلے کریں گے ہم ان کے دور اقتدار میں نہیں چاہتے کہ فیصلہ ہو یہ اس سوال کا جواب ہے جو کموں بیش تین سال ٹی وی چینل پہ ٹاک شوز میں اور تجزیہ نگار اور انکر پرسنز اور صحافی حضرات وقتاں فوقتاں کرتے رہے کہ میں یہاں نہیں زیادہ ٹائم دے رہا باہل یورپ اور ویسٹرن کنٹریز میں یا بہلون ملک مصروفیات بھی رکھتا ہوں کینیڈا بھی جاتا ہوں یہاں کیوں نہیں دے رہے ہماری تیشدہ حکمت عملی تھی ہمیں یہ کسی کو بتانا یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم اس کیس کو صرف روکیں گے حکومت کو بلڈوز نہیں کرنے دیں گے پوری قوت اور پوری جان کے ساتھ وقالا ہم وقالا تبدیل کرتے رہے اب آپ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کتنے جابر اور بربریت کرنے والے لوگ ہیں اور کتنا کس حد تک انصاف اور قانون کے قاتل لوگ ہیں میں اس سے زیادہ جملہ بولنا نہیں چاہتا کہ ہم وقالا مقرر کرتے تھے اور ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا تھا میں اس سے آگے نہیں کہہ سکتا وکیل بدلنے پڑے ہماری فیسیں جاتی رہیں ہم پھر وکیل کرتے رہے اور فیسیں دیتے رہے ہم شہداء کو رکافٹر کرتے رہے ان کی فیملیز کو میری مراد زخمیوں کو رکافٹر کرتے رہے قانونی جنگ لڑتے رہے اور ہماری پولیسی یہ تھی کہ اس کیس کو ان کے دور اقتدار میں فیصلے کے مرحلے میں داخل نہیں ہونا چاہیے یہ انصاف اور قانون کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں بہت بڑی دہشتگرد ہیں اور اگر انہوں نے فیصلہ اپنی مرضی کا کروا لی اپنے دور میں تو اپیل بھی خارج کروا دیں گے اور اس کے بعد اگلی اپیل بھی خارج کروا دیں گے اور ہم تو صرف سوائے قانونی جنگ کے اور تو کچھ ہاتھ میں ہے نہیں آئینی طور پر اور پیسفل طریقے سے تو ہم ساری آپشنز اگر ختم کر بیٹھے تو اس کے بعد انصاف کہاں سے ملے گا ہماری جنگ یہ تھی کہ ہم ان کو انجلت تھی بیٹھے بیٹھے سارے مرحلے کیس کے ختم کروا دیں ہم تاخیر چاہتے تھے کہ اچھے وقت کا انتظار کریں جب یہ اقتدار سے ہٹے اور مجھے یقین تھا اللہ کی بارگاہ میں یہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں یہ تو نہیں اندازہ ہوتا کہ انسان کب ہوگا مگر یہ یقین تھا کہ اس طرح فیرون بھی ہمیشہ عمر بر نہیں رہتا قارون بھی عمر بر نہیں رہتا یزید بھی عمر بر نہیں رہا اس نے انیس سو اس نے اکسٹھ ہجری میں خانوادہ رسول کو شہید کیا چوتھے سال اس کا اپنا خاتمہ ہو گیا چار سال سے آگے نہیں چل سکا تو الٹی میٹ نے ان کا بھی خاتمہ ہوگا ان کی گرفت کمزور ہوگی جب کمزور ہوگی تو قانون آزاد ہوگا تب انصاف کا راستہ کھلے گا تب اداروں کے اندر اپنی آئین اور قانون کی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق آزادی سے فیصلے کرنے کی استعداد پیدا ہوگی تو ہم اس لیے ہم نے اٹھاون چھپن یا اٹھاون شہادتیں کروائی کہتے ہیں اور ہم اس پروسس کو چلتے رہے اور دنیان میں جو درخواست سے ہماری کورٹس رد کرتی تھی ریجک کرتی تھی ہم اس کے لیے اپیلوں میں جاتے رہے اپیل در اپیل ہم بعض درخواستوں میں سبریم کورٹ تک بھی اپیل میں گئے ہوئے ہیں اور جسٹس با کے نچوی کمیشن پر بھی ہماری اپیلیں تھی ہم نے اس قانونی جنگ کو جاری رکھا پرامن طریقے سے اور ساڑھے تین سال یہ سسٹین کی یہ سارے معاملات میں آج مبارک بات بھی دیتا ہوں ان مظلوموں کو شہیدوں کے وارثوں کو ان بیواؤں کو ان یتیموں کو ان کمزوروں کو جن کی مدد کا وعدہ اللہ رب و عزت نے اپنے ذمہ کیا کہ ان کا صبر ان کا تحمل ان کی استقامت اور ان کی غیرت اگر وہ کمزور پر جاتے تو میرے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں تھی اور میں کیا کر سکتا تھا وہ میرا حوصلہ رہے وہ غریب تھے وہ کمزور تھے ناتما تھے آپ غربت کا آخری درجہ بھی سوسائٹی میں لے لیں تو وہ اس کلاس سے تعلق رکھنے والے بے بس بے قس لوگ تھے مگر اللہ رب و عزت نے انہیں غربت کے باوجود ایمان کی دولت غیرت کی دولت استقامت کی دولت سے نوازا اور اتنا نوازا کہ آپ کے سامنے یہ کسی کرامت سے اور کرشمے سے کم نہیں ایمان کی کرامت تو انہوں نے ساتھ دیا میرے کارکنان نے ساتھ دیا ہماری جنگ جاری رہی آلٹی میٹلی پھر آپ کو یاد ہے سولہ آگست کو مال روڑ پر ایک جلسہ اور کیا پھر ہم نے ایک اور پیٹیشن فائل کی شہداء کے وارثان کی طرف سے پچھلی پیٹیشن پر کوئی فیصلے نہیں ہو رہے تھے ایک نئی پیٹیشن فائل کی الحمدللہ تعالیٰ اس کی سماعت ہوئی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اس کے اوپر فیصلہ دیا اس فیصلے کی خلاف حکومت پنجاب پھر اپیل میں چلی گئی اور یہ بینچ بنا سہرکنی بینچ فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا پنجاب حکومت کے وزارہ تین ساڑھے تین سال تک ہر ٹی وی چینل پہ یہ کہتے رہے جب ان سے کہتے تھے ٹاک شوز میں انٹرویوز میں ڈسکشنز میں بھئی آپ کو پرابلم کیا ہے کمیشن آپ نے خود بنوایا تھا سٹنگ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ان کی ریپورٹیں آپ شائع کر دیں متاثرین کو بتا چلے کہ کس نے قتل کروایا ہے مزیزوں مزیزن میں